اسلام علیکم ناظرین ڈوگدانی شیئر ایل فوکس کے ساتھ حاضر ہے جنرل فیض اس وقت موضوع بحث ہے ان کا کوٹ مارشل اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سلسلے میں بہت سی افواہیں بھی چل رہی ہیں کوئی کہتا ہے کہ جی فنہ کی گرفتاری ہو گئی جنرل فیض نے یہ کر دیا فنہ ہو گیا فنہ شخص گرفتار ہو گیا جنرل باجوہ کی گرفتاری ہو رہی ہے جنرل پہلے کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے زیر الاسلام اس کی گرفتاری ہو رہی ہے بہت سی چیزیں ہیں لیکن اس میں کچھ صداقت ہے تو کچھ پیاس آ رہی ہے اور بڑے بڑے قیاس آ رہی بھی آئے کوئی کہتا ہے کہ جنرل فیض صاحب رو رہے تھے آرمی چیپ بننا چاہتے ہیں اب ایسے سر اور پیر مثلا کسی نے کہہ دیا بھائی دیکھیں اس قسم کی جب نیوز ہم دیتے ہیں تو کوئی تو آثنٹس سیٹی ہونی چاہیے نہ اور اس وقت دے رہے ہیں جب وہ اندر ہیں باران ہم اس پہ نہیں جاتے فوج نہیں چھوڑے گی فوج کسی کو نہیں چھوڑے گی اب یہ والا جو جملہ ہے وہ کیوں کس وجہ سے اس لیے کہ فوج کے اندر اپنا اعتصاب کا عمل ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کوٹ مارشلز ہوتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے لیکن جنرل فیض دی جی آئی ایس آئی ایس آئی لیول پر اتنا اہم ترین اعتصاب کوٹ مارشل اور اس میں دو تین بگریڈیرز اور کرنلز اور میجر کی انوالمنٹ یہ فوج میں کے اندر یقیناً ایک بہت بڑا اقتام ہے سنگین ترین حالات اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب فوج اپنے ہی دی جی آئی کا اعتصاب کرے اس کا کوٹ مارشل کرے اور اس سٹی سکینڈل تو ایک وجہ ہے لیکن اس کے علاوہ آئی ایس آئی کو جس طریقے سے جنرل فیض نے کسی ایک شخص کے لیے ایک پارٹی کے لیے ایک مقصد کے لیے اپنی ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا وہ اب سب چیز سامنے آ رہی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنرل فیض وعدہ ماں گوا بن کے ساری بات کر دیں تو پھر بہت سارے ایسے لوگ جو ان کے فیسلیٹیٹر رہے ہیں ان کے ساتھ گروپ میں رہے ہیں مختلف جو ہے اداروں میں رہے ہیں وہ بھی سب ایکسپوز ہوں گے وہ بھی سب پکڑے جائیں گے تو فوج جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرے گی سیاستدان ہوں پیروکریٹس ہوں سرکاری ملازم ہوں میڈیا پرسن ہوں یا جنرلز ہوں یا آپ کے ججز ہوں عالی ادالتوں کے ججز ہوں کیونکہ ایک بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور آپ کے جنرل فیض حمید نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دور آنی ہے کہ ان دونوں کے بہت اہم ترین مراسم ہیں میں اس پہ ویلوگ کروں گا اور اس گڑ جوڑ کی بارے میں بات کروں گا لیکن میں ابھی جو آ رہا ہوں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ فوج یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے آج کے ملکی قومی سلامتی کی کے کے لیے نیچنل سیکیورٹی کے لیے آئین اور قانون کے لیے اس ملک کے لیے فوج اہم ترین اپنے عودے دار ڈی سابق ڈی جی آئی کا کوٹ مارشل کر رہی ہے تو وہ پھر کسی بھی ادارے میں موجود ایسے شخص کو جو قانون اور آئین توڑتا رہا ہو جو ملک کے خلاف فیصلے دیتا رہا ہو سازش کرتا رہا ہو جو ملک کے خلاف کام کرتا رہا ہو جو نیچنل سیکیورٹی کے خلاف عمل کرتا رہا ہو فوج اس کو کیسے چھوڑ دے گی ابھی آپ نے دیکھا کہ سابق جو آرمی چیف اور مختلف جنرلز کا ایک ایک جو موجود آرمی چیف ہیں انہوں نے ایک استقبالیاں دیا ان کو بلایا سب کو بٹھایا سب سے بات کی سب کو بتایا کہ وہ فوج کے اندر جو چند لوگ تھے جنہوں نے اس ادارے کو آئی ایس آئی کو اور اس کا ایک نیٹورک تھا کہ کس طریقے سے اس نیٹورک نے اس گڑجور نے ایک پارٹی کو ایک شخص کو فیسلیٹیٹ کیا اور اس میں ان کا بھی مفادت ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آرمی چیف بن جاتے جنرل فیض تو عمران خان اگلے وزیراعظم بھی تھے اس کے بعد صدر بھی تھے تو یہ کوئی دس ستیس سال کا ایک پورا پلان تھا اور اس کے لیے آئی ایس آئی کو انوالف کیا گیا اس کے اس میں بہت سارے دوسرے آفیسرز کو بھی انوالف کیا گیا سرکاری ملازمی میں انوالف ہوئے اس میں سیاستدان بھی انوالف ہوئے اور اس میں ججز بھی انوالف ہوئے تو اب فوج کیسے معاف کر دے گی ان لوگوں کو جب وہ اپنے ڈی جی آئی کو نہیں معاف کر رہی ہے تو پھر ان دوسرے اداروں میں بیٹے ہوئے لوگ جو اس گرجوڑ کا حصہ تھے جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا فوج کیسے معاف کر دے گی کلیر کٹ میسج فوج کی طرف سے ہے آئندہ چند دنوں کے اندر آپ دیکھئے گا جہاں مزید کوئی فوجی افسر گرفتار ہوگا وہیں دوسرے اداروں میں موجود بڑے نامی گرامی لوگ بڑے دبنگ لوگ بڑے دھمکیاں دینے والے لوگ وہ سب اب احتساب کا حصہ ہوں گے احتساب ان کا خود فوج کرے گی یا پارلیمنٹ کرے گا یہ وقت بتائے گا یا حکومت کرے گی یا خود جڈیشری میں موجود اچھے لوگ کریں گے ایک بات تیہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں مقدس گائے فوج نہیں رہی کیونکہ فوج نے اپنا احتسابی عمل جو اس پہ تھا ثابت کیا ہے بہت سارے لوگوں کو کوٹ مارشل کر کے سزائے موت دے کے بھی اور آج دی جی آئی لیول کے شخص کو کوٹ مارشل کر کے کہ ہم احتساب کرتے ہیں چاہے ہمارا کوئی آدمی کتنے ہی بڑا عدہ رکھتا ہوں لیکن ادھر برادر ججز ہیں جو مسلسل آئین توڑ رہے ہیں قانون توڑ رہے ہیں اپنے فیصلوں سے پاکستان کے منتخف وزیراعظم کو گرا رہے ہیں منتخف حکومتوں کو گرا رہے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے دے رہے ہیں ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹوشن کر رہے ہیں آئین کی پامالی کر رہے ہیں کرپشن بھی کر رہے ہیں ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو جس سے ملک ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے لیکن برادر ججز کا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو فوج یہ کیسے خاموش رہ سکتی ہے تو میں میسیج دے رہا ہوں کہ فوج کا میسیج ہے کہ جب ہم ڈی جی آئی کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر کسی اور شخص کو بھی اس ملک کو تباہ کرنے نہیں دیں گے اس کا بھی یہ تساہب ہوگا کلیر لکڈان شکریہ دیجے اللہ حافظ